ازاد کشمین میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے محرلے میں حکمران تحریک انصاف کو شکست آپوزیشن اتحاد کی جماعتوں نے برتری حاصل کر لی 866 میں سے 813 نشستوں کے نتائج کے مطابق مسلمی نون پیپلز پارٹی اور جمہو کشمین پیپلز پارٹی کو 287 جبکہ پی ٹی آر مسلم کانفرنس کو 274 نشستیں ملی 234 نشستیں آزاد امیدوار لے اوڑے زلہ کانسل حویلی کے بارہ میں سے صرف ایک نشست پی ٹی آر کو ملی سات نشستوں پر نون لیگ اور چار پر پیپلز پارٹی کامیاب حویلی کے وارڈز میں پیپلز پارٹی سب سے آگے زلہ کانسل پونچ میں بھی آپوزیشن جماعتیں کامیاب پی ٹی آر 29 میں سے صرف چھے نشستیں جیت سکی زلہ کانسل باغ میں پی ٹی آر اور اس کے اتحادی جماعت مسلم کانفرنس کو برتری نیونسپل کارپوریشن اور ٹاون کمیٹی باغ میں بھی پی ٹی آر کامیاب زلہ سید نوتی میں پی ٹی آر نے میدان مار لیا راولہ کورٹ نیونسپل کمیٹی میں آپوزیشن اتحاد اپنا میر لائے گا وزیراعظم آزاد کشمیر کے معاون خصوصی راجہ شجاعت اور ترجمان وزیراعظم توصیف عباسی دھیر کورٹ میں اپنی یونین کانسلوں میں شکست کھا گئے جنرل ریٹائیٹ باجوہ نے کوئی ڈبل گیم نہیں کھیلا نون لیگ کی طرف جاتے جاتے اللہ نے راستہ تبدیل کیا اور راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیج دیا نونس الہی کے بعد پرویز الہی نے بھی کہہ دیا کہ امران خان کا ساتھ دینے کے لیے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیٹ کا مجاوید باجوہ نے کہا تھا ایک اور انٹیویو میں وزیراعظم پنجاب نے کہا کہ چودے شجاعت حسین کو جنرل باجوہ کا کوئی فون نہیں آیا امران خان کی یہ بات درست نہیں کہ جنرل باجوہ ہمیں امران خان کے ساتھ جانے اور دوسرے گروپ کو نون لیگ کی طرف جانے کا کہہ رہے تھے جنرل باجوہ کو انہوں نے خود فون کیا تھا ادارے نے کہا کہ امران خان کا ساتھ دینے کا راستہ آپ کے لیے بہتر راستہ ہے پرویز الہی نے کہا کہ امران خان کو کسی کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہنا چاہیے تھا جب کوئی آدمی آپ کو مشکل وقت میں سپورٹ کرے اس کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے اب اسٹیبلشمنٹ سے راستے کھل رہے ہیں جس میں صدر عارف علوی نے اہم کردار ادا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے اور اس نے تیہ کیا ہے کہ سب سیاسی کھلاریوں کو کھلا میدان دیا جائے گا نیوٹرل جمہوریت دوست متحمل مزاج اور سلجی ہوئی شخصیت امران خان اپنی وزارت عظمہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی تعریفوں کے پل بانتے نظر آتے تھے کبھی داد دیتے تو کبھی خیراجی تحسین پیش کرتے تھے ان کی فہم و فراست اور قائدان سلاحیتوں کا دم بھرتے نہیں تھکتے تھے ایک موقع پر امران خان نے کہا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ زیا کی تھی ایک مشرف کی اور ایک اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوا کی ہے جنرل باجوا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں جب دریاؤں کا سارا رخ پی ٹی آئی کے لیے موڑا ہوا تھا تو وہ ٹھیک تھے جب پیچھے ہٹ گئے تو برے ہو گئے اگر برے ہوتے تو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ امران خان کے ساتھ جاؤ جنرل باجوا سے متعلق پی ٹی آئی قیادت کے منفی بیانات پر مونس سلاحی کا رد عمل امران خان کے اتحادی اور قافلی کے رہنما مونس سلاحی نے گذشتہ دنوں ٹی وی انٹیوی میں دعویٰ کیا تھا کہ جنرل باجوا نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا بلکہ جنرل باجوا نے تو تحریک آدم اعتماد کے وقت بھی انہیں یعنی مونس سلاحی سے کہا کہ وہ امران خان کے ساتھ جائیں امران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوا پر ڈبل گیم کا الزام لگا دیا کہا کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی جنرل باجوا نے ڈبل گیم کھیلا تازہ انٹیویو میں کہا کہ جنرل فیز کو ہٹایا گیا تب کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا جنرل فیز کو ہٹایا تو اس کے بعد ان کا گیم چل پڑا تھا ہو سکتا ہے کہ مونس سلاحی کو کہا گیا ہو کہ پی ٹی آئی کی طرف جاؤ نقرق قاف لیگ میں دوسرے کو کہا گیا کہ نون لیگ میں چلے جاؤ جو جنرل باجوا کہتے وہ اس کا بھروسہ کر لیتے تھے امران خان نے کہا کہ آئی بی سے رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہا ہے انہوں نے ایک دن جنرل باجوا سے کہا کہ انہیں کلیئر کر دیں کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں اگر آپ ادھر نہیں ہیں تو پھر ان کی اور حکمت عملی ہوگی وہ اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے امران خان کے قول و فیل میں تضاد ہے انہیں شرمانی چاہیے سینئر رہنمان نون لیگ شاہف خاکان عباسی کی پروگرام جرگا میں گفتگو کہا چیرمن ناب امران خان کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا اس چیرمن ناب سے وعدہ ہے کہ ان کی گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا اگر جاوید اقبال پریشر برداشت نہیں کر سکتے تھے تو عدہ چھوڑ دیتے اگر ہماری حکومت میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے اپنے خلاف ناب کیس ختم کرنے کی درخواست نہیں دیں گے کیس ختم کرنا ناب کا کام ہے تاریخ ان لوگوں سے جواب مانگیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوریت کے خلاف حملوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے ان کی سیاست کا مقصد اپنے اقتدار کے لیے راستہ بنانا ہے چاہے اس کے لیے ملکی بنیادیں کمزور ہو جائیں سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے افسوس زرداری مافیا کی ظلم و ستم میں مبتلا ہے سندھ اپنی عظمت اور آزادی کے لیے دوبارہ ظالم کے خلاف اٹھے گا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا سندھ کی یوم سقافت پر مبارک بات کا پیغام کہا آج سندھ کی شاندار سقافت اور روایات کا جشن منا رہے ہیں سکوٹلینڈ یارڈ نے نواز شریف مریم نواز اور ناصر بٹ کے خلاف قتل کی سادش سے متعلق کسی بھی قسم کی تحقیقات کا آغاز نہ کرنے کی تصدیق کر دی مسلم لیگ کے ترجمان ہونے کی دعوے اور دعویدار تصنیم حیدر نے لیے قیادت پر امران خان اور عشر شریف کے قتل کی سادش کلزمات آئیت کیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ پولس نے ان کی شکایت پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سکوٹلینڈ یارڈ کا کہنے کے تمام شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن نہ تو کوئی گرفتاری کی نہ ہی کسی سے کوئی سوال کیا اور نہ تحقیقات شروع کی ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کے سپیشلسٹ آپریشن کمانڈ یونٹ کے مطابق پاکستان اور کینیا میں قتل کی سادش سے متعلق نویمبر میں شکایات موصول ہوئی ایک ہی آدمی ہے جو روز کہتا ہے مجھ سے گلتی ہو گئی روز جانا مجھ سے گلتی ہو گئی آرمی چیف کے ایکسٹینشن میری گلتی تھی ایکسٹینشن اگر گلتی مان لی جائے خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں تو جب دوبارہ ایکسٹینشن دن کی پیشش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اور آپ نے وہ بند کمرے میں تو کیا ٹیلیگین پہ آکے آپ نے کہا کہ نئی حکومت آکے چیف کی تقرری کرے گی نئی چیف کی اس کا کیا مطلب تھا آپ حکمران ہیں دو ریاستوں کے اور دو صوبوں کے تو چلائیں نا ان کو ہماری طرح ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے تو ہمیں ستائیس کلومیٹر میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے جب ٹائم آئے گا تو لوگ فیصلہ کریں گے ایکسٹینشن دینا غلطی تھی تو دوبارہ ایکسٹینشن دینے کے پیشکش کیوں کی وفاقی وزید سعاد رفیق امران خان سے سوار کہا کہ آپ دو صوبوں کے حکومت تو چلا کر دکھائیں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کر ملک نہیں چلتے انہیں کس چیز کی جلدی ہے انہوں نے کون سی آگ بجھانی ہے انہوں نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہم نے بہت بھکتا ہے ان کے بقول نون لیگ کی حکومت تو صرف ستائیس کلومیٹر پر مشتمل ہے عوام جس کی کارکردگی دیکھیں گے اسے ہی ووٹ دیں گے سابق وزیراعظم یوستر وزاگ اعلانی کا کہنا ہے کہ امران خان کو غلط فہمی ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو انہیں دو تہائی اکثیرت ملے گی نام لیے بغیر پر بھی اس الہی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو وزیراعظم ایک ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا وہ اسیملی کیا توڑے گا جب امران خان نے الیکشن کروانے کا ہمارا مطالبہ نہیں مانا تھا تو ہم کیسے مانیں اگر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو غیر مشروط طور پر بیٹھیں اسیملیات توڑیں گے تو صرف دو صوبوں میں ہی الیکشن ہوں گے ان کا بیانیہ ایکسپوز ہو چکا ہے اب وہ اپنے کیسز کے باعث خوف زدہ ہیں اس لیے الیکشن چاہتے ہیں سب کو موقع مل چکا سب بے نقاب بھی ہو چکے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا فیصل آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کہا کہ آج مرکز میں تیرہ جماعتوں کی اور دو صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے کیا یہ لوگ عوام کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مسائل حل کیے انصاف کا نظام دیا سندھی ثقافت کے دن پر رنگوں کی بہار آگئی سندھ دھرتی کے باسیوں کے چہروں پر خوشی کے رنگ بچے بوڑھے جوان سب ہی نے اجرک اور سندھی ٹوپی زیبتان کر کے اپنی محبت میں چھاور کی کراچی حیدرباد لارکانہ جامشورو اور خیرپور سمیت صوبے کے شہروں اور دیہات میں تقریبات کا انقاط لوگ گیتوں کی دھنوں پر نوجوانوں اور بچوں کا رخص سکول کالجز میں بچوں نے ٹیبلو پیش کیے سندھ کی ثقافت کے حسین رنگ و جاگر کیے پر نواقل میں اجرک ریالی نکال کر اس علاوہ متاثرین سے اظہار یک جہتی کیا گیا سندھ کی یوم سقافت پر وزیر آزم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سینیٹر شہری رحمان سمیت مختلف شخصیات کی اہل سندھ کو مبارک بات وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ باب الاسلام سندھ کا ثقافت دن اور پاکستان میں وفاق کی ایک اکائی کی خوبصورتی اجاگر کرنے کا دن ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ اجرک اور ٹوپی سندھ کی ثقافت کی خوبصورتی اور طاقت ہے وزیر آلہ سندھ نے بھی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کی ثقافت دنیا کے قدیم ترین ثقافتوں میں شامل ہے سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ سندھ ثقافت اور تحزیب کا مرکز ہے ہمیں سندھ کی تاریخ ثقافت اور تحزیب پر فخر ہے گورنر ہاؤس میں بھی سندھی کلچر ڈے کی تقریب ایمکی ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی سندھی کلچر ڈے پر مبارک بات جرمن کانسل بھی سندھ کی ثقافتی رنگ میں رنگ گئے سندھی زبان میں کلچر ڈے کی مبارک بات دے کر سب کو حیران کرتے ہیں قومی عوامی تحریک سربر آیاز لطیف پلیجو نے کہا ہے کہ سندھ نے دنیا کو امن رواداری اور محبت کا عالمی پیغام دیا ہے سندھ کے لوگ جرائم اور کرپشن سے نجات چاہتے ہیں سندھ کلچر ڈے پر کراچی پریس کلپ جلسہ عام سے خطاب کہا کہ رواداری اور برداشت کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا گوونٹ ہاؤس میں بھی سندھ کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے گوونٹ سندھ کا انوانٹ سوری بھی رقص کرتے شرکہ میں شامل ہو گئے راولپنڈی ٹیسٹ میں آر یا پار انگلینڈ کا دلی ریانہ فیصلہ دوسری ننگز دوسر چونسٹر رن ساتھ کلاری آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی پاکستان کو جیت کے لیے تین سو تین تالیس رنز کا حدف ملا دو وکٹ پر اسی رن بنا لیے عبداللہ شفیق اور بابر آزم آؤٹ عزر علی ریٹائر ہرٹ ہو گئے کھیل کے اختتام پر امام الحق تین تالیس اور سوشکیل چوبیس رن کے ساتھ نوٹ آؤٹ تھے میچ کے آخری دن پاکستان کو کامیابی کے لیے مزید دوسر تریسی رن بنانے ہوں گے جبکہ انگلینڈ کو آٹھ وکٹے درکار سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر پر مجاوید باجوہ کی پنڈی سٹیڈیم سابق آرمی چیف نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ دے گا سیلاب سے متاثرہ سندھ کے زلدادوں کے گاؤں وکر جمالی میں ایک مہینے کے دوران چونتے سفراز زندگی کی بازی ہار چکے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن گاؤں میں کسی گھر سے انتقال کی خبر آ جاتی ہے آج بھی ایک چار سال کی بچی انتقال کر گئی اب بھی ہر دوسرے گھر میں ایک نہ ایک بیمار شخص ضرور موجود ہے اہلی علاقہ کے مطابق بخار شدید سر درد اور سانس اکھڑ دینے والی کھانسی کے ساتھ مریض دیکھتے ہی دیکھتے موت کے موں میں چلا جاتا ہے گاؤں کے لاچار اور بے بس افراد اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کیلئے بے حس انتظامیاں اور حکومت کی نظر کرم کے منتظر ڈی جی ہیلپ سندھ کا کہنا ہے کہ امبات ایک مہینے میں نہیں بلکہ تین مہینے میں ہوں بے رہم وقت نے محبت و شفقت کرنے والے باپ کا سایہ چھینہ تو سلاب نے بھی گھر سے بے گھر کر دیا جافر آباد کی تحصیل گنداخہ کے نباہی گاؤں اردلہ بروہی کا رہنے والا تیرہ سالہ سمی اللہ آنکھوں میں تعلیم کے سنہر خواب سجائے قوت گویائی سے محروم بہن اور بیوہ ماں کا سہارا بنا ہوا ہے سلاب نے سمی اللہ کی آنکھوں کے خواب چھین کر ان کے امتحانات کو اور مشکل کر دیا جوریشل میجسٹریٹ کوئٹا نے سینیٹر آزم سواتی کا پانچ روزہ ریمانڈ منظور کر لیا سینیٹر آزم سواتی کو پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا گیا سینیٹر آزم سواتی کو تین روز قبل اسلام آباد سے گرفتار کر کے رہداری ریمانڈ پر کوئٹا منتقل کیا گیا تھا رہنما پی ٹی آئر قاسم سوری کا کہنے کہ آزم سواتی کیا کوئی غیر ملکی جاسوس ہے انہوں نے آخر کیا کیا ہے شدید سردی میں بزرگ رہنما کے خلاف پولس کا روائی قابل مزمت ہے اظہار رائے پر پابندی کی اس سے بری مثال کہیں نہیں ملتی سوپین کورٹ نے فیصل وابڈان اہلی کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا چیف جسس کے تحریر کیے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نہ اہل کرنے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ قردم قرار دیا جاتا ہے فیصل وابڈان نے تسلیم کیا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی ہے غلطی تسلیم کرنے پر آرٹیکل 63-1c کا اطلاق ہوتا ہے فیصل وابڈان موجودہ اسیملی کے مدت تک نہ اہل تصور ہوں گے آئندہ انتقابات لڑنے کے لیے اہل ہوں سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر نے حکومتی معاشی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا معیشت بدسور بدحال ہے ملک دیوالیاں ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کہا گیا تھا کہ ڈالر دو سو روپے کا ہو جائے گا مہنگائی کم ہوگی اور آئی ایم ایف کو سیدھا کر دیں گے مگر الٹا آئی ایم ایف نے اگلے قسط کو نئے ٹیکس سے مشروط کر دیا اساق ڈار کا نام لیے بغیر سوال کیا کہ کیا مفتہ اسماعیل کی بلی چڑھا کر صرف وزیر بننا ہی مقصود تھا وزیر آزم کے معاون و خصوصی آتا ہے اللہ تارڑ کا کہنے کے جنرل ریٹائر باجوا کے ریٹائر ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی عمران نیازی جنرل ریٹائر باجوا سے غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد روکنے کا تقاضہ کرتے رہے جب انکار ہوا تو عمران خان جھوٹے الزامات پر اتر آئے حکم راتحار پی ڈی ایم کے ترجمہ حافظ عمدلہ نے کہا ہے کہ الیکشن دوزار تئیس میں یا پھر اس کے بھی ایک سال بعد ہوگا یہ کرکٹ نہیں سیاست ہے اسیملیاں تحلیل کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے عمران خان سیاسی جمہوری اور اخلاقی طور پر بانج ہیں جماعت اسلامی اور خدمت کے پروجیک بنو قابل کے تحت آئی ٹی کورسز کے لیے لڑکیوں کے ٹیسٹ کا انقاط امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ عمدل رحمان نے کہا کہ دنیا آئی ٹی انڈسٹری میں آگے جا رہی ہے پاکستان پیچھے ہے بدقسمتی یہ ہے کہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے وزیر کا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی میں کوئی آئی ٹی یونیورسٹی نہیں ہے جیو اور جنگ گروپ کے صدر عمران اسلام کے سوئے میں صحافی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت عمران اسلام کو چرسہ لالت کے بعد انتقال کر گئے تھے ان کی عمر ستر برس تھی شاندار صحافتی کریر کے حامل عمران اسلام جیو کو لانچ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے جیو سوپر اور جیو انٹرٹینمنٹ بھی ان کی رہنمائی میں لانچ ہوئے وہ پاکستان کے ممتاز اخوار دنیوز کے بانی ممبر بھی رہے عمران اسلام نے ساٹھ سے زیادہ کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے کہا ہے کہ قلدن تنظیم دائش نے کابل میں پاکستانی سفارتانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے آزادانہ اور افغان حکام کے ساتھ مل کر ان اطلاعات کی تصدیق کر رہے ہیں خطے اور افغانستان کی امنس تحکام کو دہشتگردی کا خطرہ لاحق ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے اپنے عظم پر قائم ایران نے اخلاقی پولس فورس گشت ارشاد کو ختم کر دیا ایرانی ایٹرنی جنرل محمد جعفر منتظری کے مطابق فورس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایرانی عدلیہ اور پارلیمنٹ خواتین کے سر ڈھانپنے کے قانون میں ممکنہ تبدیلی پر بھی غور کر رہی ہے ایران میں پولس کی حراست میں خاتون محیسہ امینی کی ہلاقت کے بعد سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے دو مہینے کے دوران مظاہروں میں اب تک تقریباً چار سو افراد ہلاق ہو چکے اور چودہ ہزار افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں ورلڈ کے فوٹبال کا راؤنڈ او سکسٹین جاری فرانس نے پولنڈ کو تین ایک سے شکست دے دی امباپے نے دو گول سکور کیے میگا ایوینڈ کا چوتھا پری کوارٹر فائنل انگلینڈ اور سنگال کے درمیان جاری لوہر قلندرز کے سی ای او آتف رانہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہماری نوجوان نسل میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پندربی عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز عدیب شوقت صدیقی کے سو سال مشتاق احمد یوسفی کی بے باغ مزہنگاری پر بات ہوئی پانچ کتابوں کی تقریب رونمائی اور سندھی زبان و عدب کا جائزہ لیا گیا نیا میڈیا نئے تقاضے کے عنوان سے مذاکرہ ہوا ریڈیو، تیٹر، ٹی وی اور موسیقی پر بھی بات ہوئی افتخار عارف نے کولیات کی تقریب رونمائی میں اشار سنائے انور مقصود نے کیسوی صدیق پاکستان کا خاکہ کھینچا سندھ کی یوم ثقافت پر رقص کیا گیا اردو کے حق میں چودہ نقاطی قراردات منظور کی گئی میں نے سنا کہ خاتون ایک سیلفی لینے آئی تھی بہت خلص سعی سنا نا کسی ریسٹرانٹ میں آپ یہ کھانا کھا رہی تھی آپ بھی وہاں بیٹھے تھے بلکل بلکل ایسی ہی ہو یہ سٹارس ٹرک ہو گئی انہوں نے کہا شان اور پھر یہ تصویر کشوانے آپ کے پاس گئی اور جو تصویر کا ریزلٹ آیا وہ مووی میں ہے مجھے لگا کہ بہت ٹیلنٹ ہے پاکستانے پر اس کو ریکیڈنائز کرنا وہ آپ کو گاہے بگاہے ملتے رہتے ہیں لوگ ٹک ٹاک آپ کو ایکچلی بتا رہا ہے کہ آپ کی آڈیٹس تیار ہے جیو نیوز کے پروگرام حسنہ مناہ میں ادکار شان اور کرن ملک کی انٹری کرن ملک نے کہا کہ سیلفی کے خواہش نے شان شاہد کے ہیروین بنا دیا شان نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ سے مطالق کوئی فورم موجود نہیں نئے لوگوں کے لیے آگے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیو ٹیلیویجن نیٹ وک کی ٹیلی فلم روپوش نے یوٹیوب پر کامیابیوں کے ریکارڈز توڑ دیے مختصر وقت میں سو ملین ویوز حاصل کرنے والی پاکستانی ٹیلی فلم بننے کے ساتھ اب بھی سنوے ملین سے زیادہ ویوز کے ساتھ نمائے مقام پر موجود ہے علی فیضان کی ہدایت میں بننے والی ٹیلی فلم دوزار بائیس میں یوٹیوب پر نمبر ون ٹرینڈنگ پاکستانی کانٹینٹ کا احزاز بھی اپنے نام کر چکی ہے موسیقی